حضرت امام علی علیہ السلام لوگوں کو صدقے کی برکت اور فضائل بتا رہے تھے کہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یا علی صدقہ کیا ہے امام علی نے کہا اپنے حصے کے مال سے کسی مستحق کی مدد کرنا صدقہ ہے اپنے والدین سے محبت و پیار سے بات کرنا اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے کسی انسان کو مسکرہ کے دیکھنا بھی صدقہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے رستے سے پتھر اور کانٹے ہٹانا بھی صدقہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے اپنے علم سے لوگوں کو فیض پہچانا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کا حق پورا کرنا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے اپنی ماں کا احساس کرنا بھی صدقہ ہے اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کروانا بھی صدقہ ہے اپنے غلام پہ رحم کرنا بھی صدقہ ہے کسی کی خطا معاف کرنا بھی صدقہ ہے کسی سے سچ بولنا بھی صدقہ ہے کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے کسی کا دل نہ دکھانا بھی صدقہ ہے کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی صدقہ ہے کسی انسان کے کام آنا بھی صدقہ ہے رشتے داروں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے رشتے نبھانا بھی صدقہ ہے پنچیوں کے لیے اناج و پانی کا احتمام کرنا بھی صدقہ ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے بغیر مطلب کے کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے علم و حیثیت سے اپنے سے کم لوگوں کو سینے سے لگانا بھی صدقہ ہے اے انسان یاد رکھنا ہر وہ عمل صدقہ ہے جس عمل سے تمہارے وجود سے اللہ کے کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچے موسیقی